بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دے علین مزہن لجائبی تجدو اون لکا فی النوائبی کلو حم من مغم من سی انجلی بے علین بے علین بے علین الہی پورا شعب دورج مومنین دی حفاظت فرماؤں جو بیمار شفا عطا فرماؤں جو مکروزن قرض عطا فرماؤں بانی مجلس سامین مجلس حاضرین مجلس دی توفیقات چیزہ فرماؤں آمین یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دی ظہور التاجیل فرماؤں آمین بسم اللہ 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 اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم 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 اللہ کیا گزارش کیتی ایجر ترجمہ سکر دیا اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام اتوارہ سارت ترجمہ اور ترجمہ غلط کر دیا میرے بعد میرے انتہائی واجب الاترام مزرگ زاکر جنہ عزیر حسین وہ موجود ہیں کوئی زیادہ دیر سمہ خراشی نہیں جس طریقے بندے اللہ اکبر دا ترجمہ غلط کر دیں ترجمہ کیا ہوں دا اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کوئی اور بھی ہے اللہ دا کمپیریزن نہیں کر سکتے کسی اور نہ خان جی اللہ بڑا ہے صرف ترجمہ ہے کیا بولو اللہ بڑا ہے اس طریقے اللہ دے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے تارے حادری دیا چلو میں اپنا میان شروع کرنا ایک دنیا تاریخ اسلام اچھا غور کرنا توجہ دا تالبہ کیا گزارش کی تھی زمار جی اس دنیا تاریخ اسلام دو بہت بڑے واقعات گزریں نہیں نہیں سمجھے تاریخ اسلام دو بہت بڑے واقعات گزریں بہت شہرت دے حامل آمیر باس جنہوں بڑی شہرت حاصل ہے پھر پیادا دو واقعات گزریں تاریخ اسلام اچھا اس دنیا اچھا جیڑے اہمیت دے حامل ہیں او دونوں واقعہ پوری دنیا قائل ہے ایک واقعہ دا نام سکیفہ ہے دوسرے دا نام غدیر ہے سارے بولو ہیندری ہیندری مجلس اس بھائی کے نا تیسہ تاری نہ سمجھے پھر سمجھو آئے نہیں گزارش بھی کردہ اس دنیا اچھا توجہ توجہ چونکہ مجلس دلانزاری دا نام ہے ہی نہیں محمد دا نام ہے فکر دا نام ہے شیعہ سنی واجب علیت ارام تشریف فرماؤ دو واقعات تاریخ اسلام اچھ گزرن ایک واقعہ دا نام ہے شکیفہ اور دوسرے دا نام ہے غدیر توجہ اور جتنے بھی اس دنیا چھ مسلمان ہیں وای جنت ارادہ جنت سوچ جنت دی مجلس اچھا توجہ ہے بند جنت بننا چاہ جتنے بھی اس دنیا چھ مسلمان ہیں یا جنت وای غدیر بننا چاہ یا وای سکیفہ بننا چاہ نہیں کئی نہیں بولے کئی پریشان لگ دنیا ایک اور ستر ارز کرن لگا سکیفہ رسول دی زندگی دے بعد ہے غدیر رسول دی زندگی ہے میں ایک تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں پھر بیاد اچھا چاہ تاریخ اسلام میں دو بہت بڑے واقعات گزرے پوری دنیا دے مسلمان پوری کائنات دے مسلمان دو حصییں تقسیم ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے تقسیم ہو گئے اس دنیا جتنے بھی اس وقت مسلمان ہیں پتہ نہیں کیڑا بندہ بول سی کیڑا نہ بول سی کہنو سمجھ آئیے تے کہنو نہیں آئی لطف کہنو آئے تے پریشان خونے ممبر دی ازمر دی قسم پوری دنیا دے جتنے بھی مسلمان ہیں یا وہ سقیفائی ہیں یا وہ غدیری ہیں لیڑا بول سکتا ہے ہینری بہر بہن بھئی میری مجلس صرف شیعہ وست ہے ہی نہیں ہر مکتبے فکر وست مسلمان تقسیم ہو گئے اچھا عزت والے لوگ تشریف فرماؤ جتنے بھی مسلمان ہیں انہ دو فرقی ہیں جتنے عالم ہیں سب مطمن ہیں جڑی بات تھے میں گفتگو کر رہے ہیں کسے نو اختلاف ہیں نہ شیعہ نو اختلاف ہے نہ اہل سنت نو اختلاف ہے نہ برعلمیہ نو اختلاف ہے نہ اہل حدیث نو اختلاف ہے نہ شیعہ نو اختلاف ہے میں موضوع ایسا شروع کرتے ایک تاریخی کہانی سنا مر لگا ایک واقعہ پہ سنا مسلمان کے گزانش کیتی ہے پوری دنیا دو حصییں تقسیم ہو گئے یا وہ مسلمان غدیری ہیں یا سقیفہ ہی ہیں بھئی دونوں واقعات تاریخ چون واقعہ نہیں تاریخ اسلام میں دو واقعات ہوئے اہل سنت علماء تو پچھو او قائل ہیں سارے کہ واقعہ غدیر ہوئے اچھا کئی پریشان ہو گئے دو ایسے موضوع ہیں ایک غدیر اور ایک قائم دا جستے اہل سنت بھی قائل ہیں اہل تشیبی قائل ہیں اہل حدیث بھی قائل ہیں سارے حدری اے ادل نہیں بولے چلو سارا لائی رکھو بولو یا نہ بولو مہربانی پھر قریب آکے گفت کو سنو سمجھو کیا عرض پہ کردہ شیعہ دے علماء بابا جی قائل ہیں کہ تاریخ ہے جو سکیفہ ہویا شیعہ دے علماء اہل سنت دے علماء قائل ہیں کہ واقعہ غدیر ہویا لفظ پیادہ جھوم جاؤگے سطر سن کے ساندھات وغیرے ساندھات جتنے بھی مسلمان لفظ پیادہ غدیر تو انہانو انکار نہیں سکیفہ تو انہانو انکار نہیں بولو دو جتنے گروہ ہیں نا اختلاف کسے انہانو نہیں نہ غدیر تو نہ سکیفہ تو اہل سنت دے علماء میں انکر دن پچھو غدیر کر دو یا تو قائل ہیں پیغمبر پہلی اور آخری حج تو فارغ ہو کے تو وہ جو ہے میری گزارشتے رسول دیئے ہیں کتنی حج ہیں ساری زندگی دیئے ہیں پہلی اور آخری حج بیان کر دن تاریخی واقع ہے حقائق تیمبنی گفتگو ہے کہ رسول پاک آخری حج تو واپس پیانے ہیں جس ویلے پہنچے غدیر دے مقام تھے تو جبریل نے پیغمبر دی ناکہ دی مہار نپ لئی جناب جبرائیل نے ناکہ دی بولو چاچے جوال لنے لگا بڑی جلدی گفتگونو سمیٹر لگا ناکہ دی مہار نپ لئی جبرائیل کی میں آمڑا ہے جبریل نے آیت سنائی یا ایوہ الرسول بلگ ما انزل اللہ علیکم ربک فائی لم تفال فما بلگت رشالہ جیناب قرآن سنونا چنگا لگ دے نا چونکہ زمانہ ہے سینہ بندے ہیں قرآن پڑھنے چھٹ گئے ناکہ قرآن دی منزل دی آوازان دی آئی پتہ ہوں دا گھرہ قرآن پڑھ ہی دا پیئے تیور تقریباً ایڈے ویڈے مجمع چھ کوئی دو یا چار بندے ہو سینہ جنہاں قرآن دی سو بہل تلاوت کیتی ہو سینہاں ورنہ جہاں قرآن ہے ہدایت جدا قرآن حادی تو ہدایت لینی ہی نہیں پھر ہدایت آمنی کی میں بندے چھٹ گبر آگئے ہو ایڈے ویڈے مجمع کی نامنے لطفی نہیں لیا جو میں گال قرآن دی کیتی ہے بندے پریشان ہو گئے رسول فرما ہے چلو بات لمبی ہو ایسی دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہیں ایک قرآن تے دوسری اہلِ بیت رسول واضح فرما دیتا جس قرآن چھوڑ دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہے جس آل چھوڑ دیتی ہے وہ بھی گمراہ ہے تے دوسری اہلِ بیتا ہے پرور ہو جائیں گے علماء خائن ہو جائیں گے کاریانِ قرآن فاسق ہو جائیں گے اہلِ ممبر تقویٰ قدرس دیں گے خود ہدایت سے خالی ہو گی تجدہ سے خود خالی ہونا ہے تو آرے تقیم ہے پہنچنا تقویٰ قبر آنگئے تو میں بات چھوڑ دینا ماشاءاللہ رسول فرمایا غدیر پیغام اوکھا ہے آیت غور کرو یا ایوہر رسول او بلغ ما انزلہ الیک امین ربک اے رسول سارے دن کی آکھیں مزمل مدسر طواحہ یاسین واللہ لینزل فہمالا کالی کملی والا یا را حدری یا قدیم قرآن اج بیاد ہے تیری سرمی یا کھاندی قسمیں قدیم پیاد ہے تیری سونی یا ظلفان دی قسمیں قدیم پیاد ہے تیری چادر دی قسمیں مہربانی آج پہلا مقام پہلی دفاع کیا اے رسول اگر نہیں پہنچایا مہربانی کیا گزارش پہ کردہ اے جڑیتے ازاداری پہ ہوندی ہے درجات بلاندوں میں چاچے مرہوم فتح علی خان دے انہ دی وجہ تو جو اللہ بیٹے ایسے لائق عطا کیتے ہیں جن مصطفیٰ دے پتران دا ذکر کرائے ہیں سہارِ حادری بیار اچھا ایک قرآن دی نیسنال حسنین پیغمبر پتر چلو ایک آیت پڑھ ڈے نا بسم اللہ او جدہ جنابِ مریم چشم شرک تے گئی نا تے ملک لٹھا توجہ تے گھبرا گئی زندگی رہی تو انشاءاللہ ٹھاسی اچ میں مہرم پڑھنا ہے تے بانکی گفتگو پھر مہرم میں بی بی گھبرا گئی کونی عوازی میں ملائک کی میں آئے اللہ پہ عادتان بیٹا دیرنہ باہوئے ڈبھا لاماز نو تینو بیٹا دیرنہ بی بی یادی میں کوئی اسے بشر مس ہی نہیں کیتا تے بیٹا کی میں ہوسکتا اے نہیں پتہ آئے جو اس دا فیل قرآن پھر بندہ آئے انہوں نے آواز چھوڑی تی آواز میں ایک دی دی ڈبل نہ کر آواز کو بھئی ماسو من پتہ آئے بولو میری گزارشتے بھئی شرمہ سی نہیں کیتا تے آیت آگئی اِنَّ اللہا یُبَشَّرُكَ بِقَلْمَتِ مِنْهِ تینو ایسا بیٹا عطا کر سی جسنا وجود کلمہ اُسنی اَمْا بَرَانِ اَمْا بَرَانَ اَمْا بَرَانَ هَوْرَانِ چاچا جی بی بی پہ پوچھ دیئے میں نے بیٹا کیا اس لے کے بریادی آواز ہے کیا فرمایا یہ فیصلہ ہم نے پہلے کر دیا کہ ڈڑ کر لیتا ہی بولو جناب عمران ایک پیغمبر گزرے میری گل غور نہ سنی میں قرآن دی تفسیر پہ پڑھ دا جناب عمران بجن پیغمبر گزرے جنہاں اللہ وہی کی تھی کہ میں تن بیٹا تا کرسان جڑا نبیوں سی صاحب کتابوں سی صاحب شریعتوں سی ماسوموں سی عمران گل گھرڈ سی اس لے شکہ میں مادر ہے ماں دے شکہ میں اناد شکہ میں مریم موجود ہے بلکہ ہنری میں سورہ آل عمران کھڑا پڑھ دا بہر دی گل سنی ہوئی نا میں فاروق گل سنی ہوئی تے نبی دی بات تے بیوی نو اتنا یقین ہوگی ہے یعنی بیوی یوں نہ اور باتیں نبوتیں یقین کرنا اور باتیں اتنا یقین ہویا کہ بیوی اپنے شکم دو اشارہ کی تا آیتِ اِذْ قَالَ تِمْرَاتُ اِمْرَانَ رَبَّ اِنِّ نَزَرْتُ لَقَامَ فِي بَتْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّا قَالْتَ السَّمِيُّ الْعَلِي گل کی تی نبی غور کرنا جنابِ مریم تے گفتبو ایک راز نبندہ زمین بنیئے تو پھر لطف آندہ ہے نبی گل کی تی مریم مان شکم میں چاہی بی بی اشارہ کی تا سورہ آل عمران دی آیت پڑی میرے اللہ اے جنہ میرے شکم میں چھ بچہ ہے نا اے میں تیرے گھار دی مننا تو پہی منے دی بھائی سیاڑے لوگ بیٹھے ہو مننا تو پتر منین دن دھییاں نہیں منین دن باتہ دے کی وے سمجھا ہوا سیاڑے منین نو کوشش کر رہے ہیں جو سمجھا ہوا فرمایا لالا جی گوور میرے ہلے پاس کرنا جیڑا میرے شکم میں چھ بچہ ہے میں مننا تو پہی منین نو اتنا نبوت یقین بی بی سمجھے وہ بیٹا ہے وہ جیڑا عمران گل کی تھی لیکن جیسے لے پیدا ہوئی تو پیدا ہوگی بیٹی تو جناب مریم اللہ نال مخاطب ہوئی حاک تب اندائی بولے آنا حضرت عمران نال لیکن عمران نال نہ بولی فَلَمَّا وَزَاتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَزَاتُهَا اُنسَا اللہ یہ تو بیٹی ہے اللہ فرمائے میں جاننا اللہ توعی دے نال گل نہیں کریں دا معصوم گھنانے دے افراد نال گھر دے شاید بندے ندر ہو گئے بندے ندر ہو گئے اللہ توعی دے سارے نال بشیر چاچا جی نہیں بولیں دا اینا دے نال بولیں دا میں قرآن دی جو آئیتیں کہ برا گئے تو میں بات چھوڑ دے فرمائے میں جاننا جاننا تے وقت بیٹی کیوں ہے تہت آکھے آئی بیٹا اللہ فرمایا نا گھبرا ہینا تہنو ایسی بیٹی عطا کیتی ہے جس دا کائنات چکوئی کف ہی کوئی نہیں جس دا برابر کوئی مرد ہی کوئی نہیں کیوں کوئی نہیں تھوڑا لو تو فکرنو تسا ترہا بنی اسرائیل اچ کوم اچ بندے ہاں بی بی دے برابر دے ہاں لیکن اللہ آکھا کوئی نہیں کیوں چکے قرآن دی آئیتیں باقی رشتہ دار چنے ہوئے کوئی نن مریم چنی ہوئی ہے اللہ جانے جیڑا سمجھنے مجھے بہت بڑی بار تو چنی ہوئی دا نکاحا چنے نالی ہوندھے نبی ہوئے نبی دی اولاد ہوئے نبی دا گھران ہوئے اے باقی دنیا تو چنے ہوئے ہوندھے اگر پندے غور کریں تے تنہائی اجبہ ہے کہ سوچیں اگر امران دی بیٹی ہوئے جیڑا موزے دا نبی آئی زلے دا نبی آئی علاقے دا نبی آئی اس دی بیٹی دی برابری وستے کوئی اور مرد غیر کوئی نائی تنہائی سوچ جنہوں اللہ کائنات دا سردار بڑا کے امبی آدہ رہبر بڑا کے دنیا تے بھیجئے اس دی بیٹی دا کوئی غیر کف کی وے ہو سگنا ہے چانے مولو ہندری بولو میرے نبی کائنات دا سردار ہے نا بولو تے نبی ہیں دا سردار ہے تو بروس دی بیٹی دا کوئی غیر کف کی وے ہو سگنا ہے تو بطولے نا چل جناب مریم چشم شرک تے غسل اللہ کھے میں بیٹا دے منا ساہے میں کتابوں سی آندھیں اللہ آکسی میں نبی کتابی آکسی میں لائکی آیا گبراں گئے ہو کون پہ آدھا جناب عیسی آندھیں آکسی وجہ آلہ نے نبی میں نبی بڑھ کے آیا وہ آتا نے یا کتاب اور کتاب لائکی آیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ اور دنیا آخرہ تچ اللہ پہ آدھے بہاں آبرو اسی بائیزت اسی بسم اللہ جنہ دا قرآن تلاوت ہے شرک مالک حاصل عطا کیتا ہے بہت بڑی باتیں آخری باتیں بی بی آکھیا کی میں ہو سکتا ہے میں نو کسے بشاری مسئل نہیں کیتا بیٹا میں نو اللہ فرمایا یہ فیصلہ میں پہلے کر دیتا ہے یہاں لکڑا کیتا ہے اللہ فرمایا اوہ جڑا میں عمران آکھے اینا پتر دیسا اے سمجھتا ہاں اسی اے مریم کہنے دی دی اے بولو خیرے بول پو جناب عمران پیغمبر دی بیٹی ہے تی اللہ اکھے عمران بیٹا دیسا بی بی اے دی میں نو کی میں ہو سکتا ہے اللہ کے نائے فیصلہ میں پہلے کر دیتا ہے یہاں لکڑا فرماو جڑا میں عمران آکھے اینا بیٹا اے ہونتا ہے نو دیسا اے اس بات دا جواب ہو سی دا بندی سمجھ منین میرے آمان دا مقصد حال ہو گیا بی بی آکھے آیا یہاں لائے تا میرا پتر میرا بیٹا عمران دا ہو گیا نوازا پتہ نہیں کون سمجھے دیتا ہو جو میرے علے پاس ہوئے بھئی سیانے لوگ تشریف فرماؤ بی بی آکھے اے میرا بیٹا اے تا عمران دا نوازا ہویا اللہ مینا پتر کی میں اللہ فرمایا میرا قانون ہو گی آکھے آسنو اتا ترکی تا تو قرآن نسیعہ کہ عمران دا نوازا عمران دا بیٹا بن گی بہت بڑی سطر پیاد زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ گفتگو پھر قدی پایت تک ملتے اے محرم دے یا میں جو گفتگو کرنی ہے میں آخری باتیں آگئے ہیں نوازا عمران دا بیٹا مریم دا جانا بغیر شور دے بیٹا تے پھر میرا بیٹا عمران دا نوازا پھر نوازا ہو کے بیٹا ہو گیا اللہ فرمائے بطولہ گھوئے ہیں میں قانون بنا چھوڑے ہیں کہ اے تیرا بیٹا عمران دا نوازا آج دے بعد عمران دا ہے بیٹا مسلمان غور کر اگر مریم دا بیٹا نوازا ہو کے عمران دا پتر ہو سکتا ہے حسنین زہرہ دے پتر ہو کے محمد دے نوازے ہو کے فرزان دے پیغمبر چھانے بولو حیدری 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 سوالات صحابی آخری بات پیغمبر نے پلہانہ نمیمبر بنایا نوازے ستارہ پلانہ دا ممبر بنگی جیڑے آزر لوگ دے بات سترانو جگہ دے رہے نوازے گفت گو پایا تک میل تے پہنچا رہی ہیں پیغمبر پیغمبر سمال لکھ چھ نوز ستارہ پلانہ ممبر بنا کائنات پہلا ممبر کائنات پہلا ممبر جس تے بھائیہ چاچا جی دعا کر سو ہیک وقت چھ زمانے نے دو خطیب لٹھے آئے 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 جیڑے یا علی نو پہ آکھ دے شیئے دا پہلے سنت دا چوتھ ہے تے پھر جیڑا یا علی نا آکھے نو علی نو پہلا پی آمان دے نو علی نو چوتھ پی آمان آئے آئے بہرمانی حیدری گزارش پہ کرنا دو لکھ پجا ہزار آکھ نے ایک وقت دو خطیب ممبر دی اور کائنات پہلا ممبر پیغمبر نے پلانا دا بڑا آئے نبی نے اہل سنت روایت پہ کر دے پیغمبر نے سہر آئچ نہ کوئی عبادی شبادی کو نہیں جاؤ اپنی مرضی دے مولوی کو پچھو عبادی کو نہیں نبی فرما درخت کٹ دیو یا رسول اللہ کیوں کٹ دے بھی رسول ورمائے پتہ سنمیتا اگر کوئی جاڑی دے سایت نندر آویں جو ساکھے میں غدیر سنے ائی کوئی نا نہیں کئی بند نندر آو گئے بہت بڑا اعتماع ملکہ سنمیتا نندر آو گئے توجہ فرما جلدی کرو درخت کٹ کنڈیاری دے پودے نبی نے کٹ وان دیتے سرانت والی پیران نالین ادو گرمی سہران دی کچھ بندیا نے اپنے امام سرانت لپیٹے کچھ پیران تلے دیتے ساندھات وغیر ساندھات علان ولایت اتنا مشکل ہا کہ نبی نوا کھنا پہ گیا اللہ میں لوگا تو ڈر رہے کیا بات واللہ ہو یاسم کا من الناس میں لوگا تو ڈر رہے اللہ فرمائے تو پہنچا میں تیری حفاظت کرے میں پیغمبر دی زندگی دے ادوار کھڑا پڑ دا بھئی سامنے تو سمال آکھے اگر ان دین آبادی تو بندے آنکھڑا پتہ نہیں آنکھڑا آنکھا رسول 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 خطرہ آئی شاید گبر آگئے اس وجہ تو سہرائت رکھیا کہ کسے باہر دے بندے نو شامل نہ کر سکھے زمان توجہ میں نتیجے پہنچ گئی ہیں عزت وال لوگ تشریف فرما اللہ کیا میں زمان دینا کوئی خطرہ نہیں بے شک اللہ کافرین کو ہدایت ہی نہیں کرتا توجہ توجہ میں بات ختم کر لئی پیغمبر نے غدیر خمتے علی دا بازو بلند یہ صرف علی بیان نہیں کرنا فَإِلَّمْ تَفْأَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِشَاءً اللہ علی دسنا وی علی بھی کامنا وی اتنے بازو بلند کی تَفْأَلْفَمَا تَفْأَلْفَمَا کریں دے ڈر لگ دے اللہ کہ تو اعلان کر تیری حفاظت دا محضا میں محضا شاہر شاہر بولو حیدری یا محضا محضا نبی فرمائے مولا فَحَازَ عَلِيٌ مولا نہیں ٹھیک بندے کھاٹ سمجھے نہیں چونکہ سیئے مازیدہ محضا فرمائے مان کنتو مولا فَحَازَ عَلِيٌ مولا علی دے بازو بلند کر کے فرمائے جن جن کا میں مولا تھا اسی اس کا علی مولا ہے حیدری حیدری یا یعنی جس نے رسول مولا منیا بھی حدیث ہے بڑے لکھے مولوی کھول پچھے علی دے بازو بلند کر کے رسول نے اپنے گھر دی ناکہ زبا کی تھی پیغمبر اعلان غدیر کر کے پیغمبر فرمایا غدیر بھلے نہیں کائنات پلانا نا ممبر توجہ میری گزارش تھی نہ غدیر بھلے غدیر دے مقام پہ پیغمبر نے دو نماز اکٹھی پڑھائی شاید کئی بند نند روگ کیڑی نماز ایک زہر دی ایک اثر دی پیغمبر پورا اتمام کی دو نماز پڑھائی کہ دو نماز جب تک اکٹھی یاں پڑھائی دی راست غدیر دی یاد تازہ ہو دی مسلمان غدیر بھی نماز زہر دی بکری ہو گئی تی اثر دی زمان غدیر بھلا ہم نے شروع کر لی تھی میں تاریخ کھڑا پڑ دا اکبہ نامی گھاٹی چھو پیغمبر گزرے اللہ حفاظ دا دیما چاہ لے میں تیری حفاظ دا میزا میں پیغمبر نے تمام لوگ اپنا میان حکم صادر فرمایا بھئی میں ایس رستے تو میرے صرف دو صاحب ہو خیر ازاد آراندر شیعہ سونی 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 خیر میرے پاس بک میرے پاس بک ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاچا جی صاحب خیر ازاد آراندر میری بات ضائع لمحہ نہ کرنا چاہ میرے بزرگ تشریف فرمان جس پیغمبر گھانٹی چکو دو صحابی امار یاسر تی ازائف یمانی اے پیغمبر نال بھئی میں جو اتحاق مجمع چاہ بھئی میں اس رستے تو بنی تحملہ کرے تہ مطلب تو آرے چکو ی آراندر جو میں تو آرے نال کی تھی عزیز میرے لے پاس ہوئے زندگی ہونے پیغمبر پیدا میں گھانٹی چکو گزر نا صرف دو صحابی نبی سماری تنندر آگئی زفر زندگی ہوئی کون ڈس گلا پیغمبر سماری تنندر آگئی ایک موار چکی آندا دوسرا پیچھے غدیر دے بعد اس گھاٹی چودہ بندے چھپے ہو بندے رسول دی شہادت چھپا گیا رسول دی وفات منہ دی ہو نا بندے نو قاتل دا پتا رسول دی شہادت اچھا چلو 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 رسول کائنات سردار ساریا نبی دا باقی نبی یا کہ میں شہادت رتبے تی رسول کو شہادت رتبے ہی نہ ہو گئے تو پھر یحیی بلند پیغمبر کو شہادت رتبے لیکن مولوی کو قرآن سیرت رکھوا کے تنایج پچھے شاہد میں تاریخ چکات اللہ بھی پوے پیغمبر دا میں بات ختم کر لی معذرت اختصار چودہ مند نبی دے قتل وست چھپے ہوئے سات اس پاسے تے سات اس پاسے بسم اللہ کران زندگی ہوں پیغمبر دیسا ہماری گزری بدل چمکے بجلی چمکی تے حکم آگیا میرہ بھی فلان فلان دا پدر دیڑے اجائی نہیں حل دیڑے زمین نمل بیٹھن فلان فلان دا پتر فلان فلان پتر تیرے قتل دی رات وست موجود پیغمبر نائی چیندہ گیا ولدیتی بیان کرن دا گیا بندے سوڑ دے گئے جو پیغمبر پتہ لگ گئے بندے نس گئے پتہ نہیں کتنے مول سن خود نس گئے سواریاں چھوڑ گئے پتہ لگ گیا ایک کھندی کھندی سواری آئی حیدی 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 سواری توں پتہ لگ گیا بیگو وقت کئی بندے ازیفہ یمانی کلا بہن آنا تی ازیفہ کل پچھ دیں اے رسول دی دی او نام بارہ یا چونہ چاہے ہن خود سچ میرا نا تا نبی نائی چاہے بھولو سکیفہ نبی دی زندگی دے بعد خود غدیر نبی زندگی مسلمان دو سے تقسیب ہو گئے جتنے مسلمان دنیا موجودن یا سکیفہ ہی ہن یا غدیری شیعہ علماء قائل کہ سکیفہ ہویا مدینہ شاہر تو باہر ایک جھونپڑی سکفہ دن جھونپڑی نو چھات نو سکف چھات نو سکیفہ جھونپڑی نو اس طرح کٹھو اے جسو جلوگا نے تعین کی تا اس طرح دو راستے بنے پھر دو راستے چلے ایک امامت والا ایک خلافت والا میں نتیجے پہنچ کی دو راستے چلے ایک راستہ خلافت ایک راستہ امامت خلافت چلی رسول دے بعد امامت چلی رسول دی زندگی پھر سوڑو امامت چلی رسول دی زندگی خلافت چلی رسول دے بعد ایک راستہ خلافت چل دا دوسرا راستہ امامت چل دا امامت منتقل ہون دی حسن اشکری تو بارویں تے پہنچ بولو میں کربل ایک سطح رکھنا چانا خلافت چلی تو یدید تے پہنچ امامت چلی تو حسین تے پہنچ پوری دنیا دو حصے تقصیب ساندات تو غیر ساندات کیا عرض کران رسول دسیا فرمایے عیسیٰ دے بارہ وسی موسیٰ دے بارہ ہواری میرے بھی بارہ حدیث رسول خاندان بھی ایک کردار بھی ایک اصول بھی ایک رفتار بھی ایک توجہ اور پھر ایسے ہیں رہبر بارہ دے بارہ خاندان بھی ایک کردار بھی ایک رفتار بھی ایک خون بھی ایک اچھے یہ ہکہ کل بندہ ذہن شامن رکھے نا جی رسول دی ہے وسیعت کہ میرے بارہ زمانے کل بارہ پورے ہو ہی نہیں سکتے سوائے ایک فرقے دے زمانے کل بارہ پورے نہیں ہو سکتے دلیل زمانے زمانے کل آخری ہے عمر بن عبد العزیز وہ ستویں نمبر تے اس ستویں تو بعد اٹھویں آج تک زمانہ تلاش نہیں کر سکی رسول دی وسیعت ہے میرے بارہ خلیفے زمانے کل صرف ست پھر زمانہ بارہ پورے کرے اس دے مطلب کوئی بارہ ایشے ہیں جنت دین کامل ہون یارہ گزر چکے ان بارہ پردج موجود ہیں اگر زمانہ غدیر من مہند تر نبی دی دربار چو خالی نو بسم اللہ کرا دربار چو خالی ولی تیری میری دین آئی کائنات دی کل رحمت دی گیر ایشے دربار ساد تر گھنٹے کھڑی رہی محمد مصطفی بھی سر کھڑی نہیں رہی لوگاں جھٹ لائے جیڑی بطولہ محمد تاب نال لہن دیو تر جمادی آسانی بسم اللہ گیر 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 ہجری نبید دی دنیا تو امت تے نراز گئی کتب سب کچھ موجود ہے مسلمان نبید نبید دید بغیر برکے دے ٹوڑنا کہ خیال سوکھائی بولو نبید دید دیئے بازار اس پر ٹوڑ دیئے بالکل دو یترہ وین کرنا چاہنا نبید دید بارو دمشق دے سادے ترہ گھنٹے نہیں وہ تمہا کھڑی ہے نو گھنٹے نہیں چوڑی گھنٹے نہیں پورے ترائے دی کھڑی رہی بسم نکرام بازار سجدے رہے پجے ناؤ لگیاں وین یاد نجا بازار نہیں سجدے دربار نہیں سجدے شیع زنیا دری جا دی نبید دی بازار ترائے ڈڈڈے مہاری پتر دی رہ تو آد پئی بی بی بودردو دیکھ یا دی ماد یا تب دی ہوئے نبید درد ہی بد ہوئے بول 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 کیا دی سجاد کیوں رونے ہم لکھو اے تے تُرنے تنب گئی بی بی آدی تُرنے میرے تُرنے 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 روندے پیو جنہ شکل بنائی ہوئے میرے شیع سنی ماج بول ترام تیرن بی دی دی نواز شی دی غربت پیا پڑ بی 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 آدی سجاد جب بزار نواز پیو تیرن باغی سری شی مائ نز نی باغی دی بھی نائی مائ نماز دی بھی نا رون لے موم نوز نا باز آر جب پوری سجاد دی نما میر نا حوش ل مو قی یا رد من بود در دیک یا دی تو مر دے میں مستور بی بی یا دی تیرا حوش ل موق گی تا میں بازار چاگ ٹردی تو میری کند پیجے آ میں نز زی آ میں نبی دی نواز سی آ آ آ آ آ گی ہے مازار سرب مین ہی مس یا جد بازار چھو گزر گئی دیوار آ خون لگا یا ایک دا جرے جرہ بازار جائے دیوار آ خون آ لگ بھری 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 تیہاں لوگ کھلے سار دے والے آسان بھار کے جھولی آہ بدرانی آسان کی تائس تک بشملا کرا میں نوکرا دکان دارا دیکھے نزاری آہ بدر جھلے دیاں چھوپ کر کے بازار دی بھیڑ و جالے تھے آہ بدرانی آہ بدرانی آہ بدرانی آہ بدرانی آہ بشملا کرا میں نوکرا میں ہزار دفاہ کھا چلو ہکمین اور پڑے نا گینت مندھم بازارے ٹڑ دی آنی ویردہ سر نے دیتے آئی میری سنڈٹ ہے جدہ راستوات کیے مالک تو اور یہ زنگی اندر آز کرے مالک تو فیقات چیزہ فرماوے جنوے لیمیر دا سارنے زندر اٹھائے روگیا دیئے نہ ٹور سنگ دی پار ٹور دی تینا ویران جندہ لائے آج سماج گئی کیوں پیوا دا سیکھ آلیاں ٹورن دا روگیا دیئے میں ٹورنے سوڑیاں گلیاں ویچ راکھا بھیڑتے نگاہے میں لے خویزا